صرف ایک صورت صاحب مجھے ایک باپ بتائی جو بھی نیپ نے ان کی توشہ خانہ کی زبارت منسوخ ہوئی ہے احساب دالت نے جو کی ہے اس سے کیا فرق پڑے گا وہ تو ان کے عبران خان تو اب کسٹڈی میں ہے نا اور ان کا ہر دن کاؤنٹ ہوتا رہے گا ذرا یہ بھی بتا دیں کہ خواف کیس کا فیس ان کو کوئی سزا فائنل دی جائے یا نہ دی جائے ان کا ہر دن کاؤنٹ ہو رہا ہے سزا کے طور پر جب سے قید بے سر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب سزا اگر سڑائی جاتی ہے اس ٹیج پر تو وہ بالکل اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ جو انہیں انکاسریٹ کیا گیا ہے جو جیل میں رکھا گیا ہے کیا اس کو شامل کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ ٹرائل کورٹ کے جج کی سدا ہوتی ہے یا اس کی بسکلی ڈسکریشن ہوتی ہے سو وہ بالکل موس پرابی چانسز یہی ہیں کہ اگر سزا کی طرف بات جاتی ہے تو کنسیڈر ہوگا اور جو گرفتاری جہاں تک ہے چونکہ ان کی ایک بیل چل رہی تھی اور ان کی بہت ساری ایسی بیلزوں جو کنفرم بھی ہو چکی ہیں بہت ایک بیل یہ تھی جس کو ڈسپس کر دیا گیا تو اس پر جا کے گرفتاری ڈال دی گی تاکہ اگر یہ جو ٹرائل چل رائس میں سپریم کورٹ میں ہی ہے کہیں پر بھی ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو امیجیٹلی وہ ان کی آلیڈی اس کیس میں گرفتاری ڈل چکی ہوگی فردو صاحب جتنا آپ عمران خان کو جانتی ہیں آپ کی خیال میں ابھی تو تحریک انصاف والا کہہ رہے ہیں وہ گھبرائیں نہیں اور وہ اگر گھبراتے نہیں تو کیا وہ جیت نہیں جائیں گے جنگ آپ سب مخالفین کے خلاف سیاسی مخالفین کے خلاف دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہے اور ٹائمنگز جو ہے وہ آپ کو پبلک کے اندر زندہ رہنے کے لیے اور پبلک کے دلوں میں بسنے کے لیے آپ نے دیکھ ہی لیا کہ بھٹو جس طرح سے بھی ایک نیشنل ہیرو کے طور پہ اس کی پرستش پپولارٹی لوگوں کے لیے اس طرح عمران خان کی بھی ہوگی نہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ آج وہ بھٹو زندہ ہوتا تو پاکستان کے پولٹیکل ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہوتے پاکستان کا اوورال ایک روڈ میپ اور فیس ویلیو ڈیفرنٹ ہوتی لیکن اس وقت بھی بھٹو کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی آلٹی میٹلی اس کے پیچھے جو کانسیکواینسیز ہیں جو اس کے پیچھے اس کیس کے اندر گیپس ہیں ان کی وقلہ کے ٹیم ہے یا عدالتی روئی ہیں ویٹیوئر ایٹس وہ عدالت میں کیس لگا ڈسکاس ہوگا عمران خان صاحب کو اس لیے آپ اگر ریلیو کے اس اینگل سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتنے ہیروزم کا شکار ہوں گے اتنا ان کے لیے بہتر ہوگا ان کے پاس جو ایک تو لیکیس ہی نہیں ہے لیکیس ہی نہیں ہے ان کی پیچھے جو ہے وہ سب سے سٹرانگ جو ہمارے ملک کی اندر ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے اس نیرٹیو کو آگے چلانا ہے تو وہ کمیٹمنٹ لیول جو ان کے ٹیم ہے جن پہ وہ انحصار کر رہے ہیں وہ ایوان صدر میں جا کے مل رہے ہیں چیرمن پی ٹی آئی بن کے اور وہاں انفرچونٹلی کامران وہاں پہ پریس ریلیز ایشو ہو رہی ہے ایوان صدر کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں وہ پریس ریلیز ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی سے صدر کی ملاقات اور سیاسی امور پہ تبادلہ خیال صدر جو ہے وہ ایک پارٹی کا صدر تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایک قوم کا صدر ہے تو عمران خان صاحب قصہ ماضی ہے اور اس قصہ ماضی کو کسی صورت بھی وہ اب جتنا بھی اپنے لئے بہادری کی داستانے اس قوم کو زبانے زدہ عام کر لیں اس کا کوئی پولٹیکل فائدہ نہیں ہے اور جیل کی صلاحیں ان کے لیے مطلب کوئی نیک نامی کا پناہ نہیں لارے کیونکہ وہ بہت سارے ایسا لیگیسی اور بیگیج وہ اپنے کنوں کو لے کے ان کے پیچھے ہیں جو کیسی سے ہٹ کے ہیں جو ان کی ذات کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں